موسر احتجاج پر اختلافات کے ساتھ ساتھ تیریک انصاف کی قانونی اور پارلیمانی حکمت عملی میں کنفیوجن نظر آ رہی ہے قانونی ٹیم میں اختلافات ہیں پارٹی کے رینوما اور کارکون احتجاج میں مرکزی لیڈرشپ کے غیر موجودگی پر سوال اٹھا رہے ہیں ساتھ ہی پارلیمانی معاملات میں بھی کنفیوجن نظر آ رہی ہے اور اس ساری صورتحال میں آج بلاخر امران خان نے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس میں اپنے پارٹی رینوما اور صحافیوں سے بات کی ہے یہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ آئینی ترمیم کے حوالے سے تیریک انصاف کتنے یوٹن لے چکی ہے پہلے تیریک انصاف آئینی ترمیم کے معاملے میں مولانا فضل رحمان کے ساتھ سیاسی عمل کا حصہ بنی مولانا فضل رحمان کے ساتھ کئی ملاقاتیں کی مگر پھر ووٹنگ سے پہلے یہ کہہ کر الگ ہو گئی کہ حکومت ہمارے عراقین پر دباؤ ڈال رہی ہے اسی طرح جب 26 میں آئینی ترمیم ہو گئی تو اس پیکر نے چیف جسٹس کے انتخاب کے لیے پارلیمانی کمیٹی قائم کرنے کے لیے نام مانگے تو پی ٹی آئی نے بریسٹر گوھر خان سابزادہ حامد رضا اور بریسٹر علی زفر کا نام دیا مگر کچھ دیر بعد اعلان کیا کہ پی ٹی آئی پارلیمانی کمیٹی کا حصہ نہیں بنے گی حکومت نے پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں وقفہ کر کے بریسٹر گوھر خان کو منانے کی کوشش کی مگر پھر بھی پی ٹی آئی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں شریک نہیں ہوئی جی ایو آئی کے سینیٹر کی بھی نہیں سنی اور اب پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی نے چھبیس میں آئینی ترمیم کے بعد جیوڈیشل کمیشن کا حصہ بننے کا فیصلہ کیا ہے چھبیس میں آئینی ترمیم کے بعد ججز کی تائناتی اور آئینی بنچز کی تشکیل کی ذمہ داری جیوڈیشل کمیشن کی ہوگی جس کی تشکیل نو ہوگی اور اس میں حکومت کے دو عراقین پارلیمنٹ کے ساتھ ساتھ اپوزیشن کے دو عراقین بھی شامل ہوں گے اس حوالے سے جاری ہونے والے پی ٹی آئی کے اعلامے کے مطابق تیریک انصاف نے بازابتہ طور پر جیوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا حصہ بننے کا فیصلہ کیا ہے اور پارلیمان کے دونوں ایوانوں سے عراقین نامزد کرنے پر اتفاق کیا ہے تیریک انصاف کے اعلامے کے مطابق سیاسی کمیٹی کے اس فیصلے کی توصیق کے لیے کور کمیٹی اور حتمی منظوری کے لیے بانی چیرمن عمران خان کے سامنے پیش کیا جائے گا اسی طرح پارٹی 26 میں آئینی ترمیم منظور ہونے کے بعد وزیر اعلیٰ خبر پاکستان خالی امین گنڈاپور نے اعلان کیا کہ اگر سینئر موسٹ کے علاوہ کسی اور جج کو چیف جسٹس بنایا گیا تو وہ اتجاز کریں گے مگر جب پارلیمانی کمیٹی نے جسٹس یایا افریدی کے نام پر اتفاق کیا اور ہفتے کو جسٹس یایا افریدی کی تقریب حل پرداری رکھی گئی تو وزیر اعلیٰ اعلیٰ امین گنڈاپور اس تقریب میں شریک ہو گئے خود عمران خان نے آج اعلیٰ جیل میں صافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے چیف جسٹس یایا افریدی پر اعتماد کا اظہار کیا ہے صافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ نئے چیف جسٹس کی تائناتی پر ہم اعتماد کرتے ہیں چھبیسویں آئینی ترمیم پاس کر کے مگر ملک کے ساتھ غداری کی گئی ان ترامیم کا مقصد چوری شدہ منڈیٹ کا تحفظ کرنا ہے عمران خان سے صافی نے سوال کیا کہ مولانا حضرت رحمان نے بھی چھبیسویں آئینی ترمیم کو ووٹ دیا اس پر عمران خان نے کہا کہ میں کسی کا نام نہیں لوں گا جس نے بھی ترمیم کے حق میں ووٹ دیا ملک کے ساتھ غداری کی اس کے علاوہ عمران خان سے سوال ہوا کہ آپ کی پارٹی میں اختلافات چل رہے ہیں ورکرز سڑکوں پر ہیں لیڈرشپ غائب تھی اس پر عمران خان نے جواب دیا کہ مجھے نہیں معلوم کیا ہوا میں تو چوبیس دن سے سیل میں تھا اس پر رپورٹ لوں گا اب تیریک انصاف کے قیادت تو چھبیسویں آئینی ترمیم کے معاملے میں مسلسل مولانا فضل الرحمان کے کردار کی تعریفیں کر رہی ہے مگر عمران خان کہہ رہے ہیں جس نے بھی چھبیسویں ترمیم کو ووٹ دیا ہے وہ غدار ہے اس کے علاوہ عمران خان نے پارٹی میں خلافات پر لائل می کا اظہار کیا حالانکہ پارٹی میں مسلسل خلافات کی خبریں سامنے آ رہی ہیں عمران خان سے ملاقات کے بعد گزشتہ ہفتے تیریک انصاف نے فوات چودری کے بھائی فیصل چودری کو پارٹی کی لیگل ٹیم سے الگ کر دیا پھر ہمارے پروگرام میں جمعہ 25 اکٹوبر کو فیصل چودری نے کہا کہ میں نے عمران خان کو صاف بتا دیا کہ ڈی چوک پر احتجاج میں پارٹی لیڈرشپ غائب ہو گئی تھی اور کارکن بے آروہ مددگار تھے پھر اس کے بعد ہفتے کو تحریک انصاف کے چیئرمن بریسٹر گوھر نے ایکسپر پوسٹ کیا کہ آج عمران خان کے لیے اسلام آباد آئی کورٹ میں درخواست جمع کروائی گئی ہے یہ درخواست پرانے اٹورنی کو استعمال کر کے جمع کروائی گئی اس حوالے سے ہماری لیگل کمیٹی نے کوئی اداعیت نہیں دی تھی اس پر پارٹی کے سیکیٹری اطلاع شیخ وقع سکرم نے ریپوسٹ کر کے لکھا کہ پی ٹی آئی لیڈرشپ فیصل چودری معاملے پر سیکیٹری جنرل کے ساتھ کھڑی ہے پر اس کے بعد فیصل چودری تنقید کی ذات میں آگیا ہے پھر آج عمران خان سے ملقات میں فیصل چودری اور سلمان اکم راجہ میں صلاح کی خبر سامنے آئی نمائنزر جیونیس شبیڈار کی خبر کے مطابق عمران خان نے بیرسٹ سلمان اکم راجہ اور فیصل چودری کے درمیان صلاح کرا دی ہے ذرائع کے مطابق فیصل چودری کو دوبارہ عمران خان کی لیگل ٹیم میں شامل کر لیا گیا ہے عمران خان اور فیصل چودری کمرہ عدالت میں گفتگو کرتے رہے عمران خان نے فیصل چودری کو پارٹی پولیسی کے مطابق چلنے کے اداعیت کر دی ہے اور فیصل چودری کے ذریعے فیصل چودری کو بھی پیغام بھیجوایا ہے کہ فیصل چودری سے کہیں کہ لیڈرشپ اور پارٹی کے خلاف بیانوازی سے باز رہیں اس کے علاوہ عمران خان نے سلمان اکم راجہ کو بھی معاملہ ٹھیک کرنے کے ہدایت کر دی ہے فیصل چودری اور سلمان اکم راجہ کے درمیان صلاح کے وقت بیرسٹر علی زفر بھی موجود تھے اب عمران خان نے فیصل چودری اور سلمان اکم راجہ میں صلاح کروا دی ہے ہم اگر پارٹی میں احتجاج کو لے کر اختلافات موجود ہیں تحریک انصاب کے رینما شیرف ظلمروت نے آج جیو پاکستان میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں پارٹی میں شور شرابات دیکھنے کو ملتا ہے جب سازشے کرنی ہوتی ہیں یا ایک دوسرے کی ٹانگیں کھیچنی ہوتی ہیں عمران خان کے بعد ہماری کوئی دوسرے درجے کی قیادت ہی نہیں میں یہ کہتا ہوں کہ کیا ضرورت ہے ہمیں گنڈپور صاحب کو آگے کرنے کی ہمیں بجائے اس کے کہ گنڈپور صاحب کو آگے رکھیں ان لوگوں کو آگے رکھیں نا جو قیادت ہیں یا جو احتجاج کر سکتے ہیں باقی گنڈپور صاحب کی جو سپورٹ ہیں وہ ہم اس سے مستفید ہو سکتے ہیں کوئی جواز بنا کے صوبے میں گورنراج کے لیے بھی راستہ موار ہو سکتا ہے ہمارے گیارہ لگ بگے میں نیز جو ہیں یا سینٹر دوتے یہ بک گئے یا ہم سے ٹوٹ گئے یہ ہماری نکامی تھی ہمیں شور شرابہ دیکھنے کو ملتا ہے جب سینٹر کی سیٹے فیل کرنی ہوتی ہے پریزرف سیٹے فیل کرنی ہوتی ہے یا پیر سازی سے یا ایک دوسری گھٹانگیں کھینگنی ہوتی ہے وارال یہ ہو رہا ہے اور میں خان صاحب سے ملوں گا اگر خان صاحب کو میں نے پہلی بھی کہاتا گزارش کی تھی کہ احتجاج کمیٹی بنا جائے اور یہ کام ان کے حوالے کیا جائے خان کے بعد ہماری شاید کوئی سیکنڈ ٹیئر سے لیڈرشپ ہے ہی نہیں تو خان کی طرف سب کی نظریں ہوتی ہیں اور میرا شاہل ہے کہ یہ اختیار سیسی کو ڈیلیگیٹ بھی نہیں ہو سکتا اس کے علاوہ پارٹی کے رہنمہ اور سابق صوبائی وزیر شاکر 3020 حوالے سے تنقید کر چکے ہیں اگر ڈی چوک کے اوپر ہماری لیڈرشپ موجود ہوتی تو پھر تو علیہ مین گرنپور اگر چلے بھی جاتے تب بھی ہمارا پروٹس کامیاب ہوتا کنفیوجن ہے کنفیوجن ختم کریں خدا کے لئے دباؤں میں نہ آئے اور جو فیصلے کریں سٹریٹ فاروڈ کریں میں 36-37 سال میں نے پارٹی میں گزار رہے ہیں تو جو فیصلے ہوتے ہیں کیا ہماری تجویز جو وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے تو میں نے یہ کہا تھا کہ بیرسٹر گوھر بہت بڑے وکیل ہوں گے ہمارے چیئرمین ہیں ہم ان کی عزت کرتے ہیں لیکن یہ کس خاتے میں لکھا ہوا ہے کہ ہم ان کو فون کریں ہمارے جواب بھی نہ دیں ہم میسیج کریں اس کا جواب بھی نہ دیں آپ نکلیں پورے پاکستان میں نکلیں یہ کیا اپنے تماشا بنایا ہوا ہے کہ جی بس آپ جائیں انسلام آباد میں سارے چھپے پھرتے رہتے ہیں یہ خبر بھی سامنے آ چکی ہے کہ پارٹی کے سیاسی کبیٹی کے اجلاس میں علیہ مین گنڈاپور اور حماد عظر کے درمیان سخت جملوں کا تبادلہ علیہ مین گنڈاپور نے حماد عظر سے کہا کہ آپ خود تو روپوش ہیں اور برکوز کو کہہ رہے ہیں کہ باہر نکلو ساتھ ہی علیہ مین گنڈاپور پر پہلی تنقید ہو رہی ہے کہ ان کی توجہ گورننس کے بجائے سیاست پر ہے اور خیبر پختون خان میں حکومت کی کارکردگی اچھی نہیں ہے انہی آلات میں وزیر آلہ پنجاب مریم نواز نے عمران خان اور تحریک انصاف پر آ تنقید میں آج یہاں پہ پریڈکشن کر کے جا رہی ہوں کہ آپ کو دیکھیں گے یہ فتنہ بھی ختم ہو رہا ہے اس فتنے کی فتنہ بازی بھی ختم ہو رہی ہے اور یہ جو گھس بیٹھیے تھے سیاست میں ان کی سیاست گھڑیا گالی گلوچ گھراو جلاو آگ لگا دو حملہ کر دو توڑ دو پوڑ دو مہنگائی لا قانونیت ان کے طوفے ہیں یہ سیاست اپنے آخری دموں پہ اور اپنا دم توڑ دی جا رہی ہے